بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز آج ہم بنا رہے ہیں چکن وائٹ بون لیس مکنی ہنڈی چکن وائٹ بون لیس مکنی ہنڈی کو بنانا بہت ہی آسان ہے اور یہ بہت ہی زبردست بہت مزے کی بنتی ہے آئیں دیکھتے ہیں یہ کیسے بنتی ہے اور اس میں کیا کیا چیزیں ڈالتی ہیں پہلے ہم نے اس میں ہاف کپ آئل کا ڈالا ہے اور ایک بڑی پیاز لی ہے اس کو باریک کاٹ لی ہے کچھ اس چھیب میں اور اس کو براؤن کریں گے اس میں ہم نے تقریباً پچاس گرام مکن ڈالا ہے پیاز کے کلر کو ہم ہلکا سا گولڈن براؤن کر لیں گے پیاز ہمارا لائٹ پراؤن ہو گیا ہے اب ہم اس میں ایک جو ہے کھانے والا چمچ لسن اور ادرک کا پیس شامل کرتے ہیں اور اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے یہ دیکھیں اس کا کلر چینج ہو رہا ہے اب اس میں ایک کلو ہم نے چکن ہڈی کے بغیر بری کٹا ہوا ڈالا ہے چکن کا کلر چینج ہونے تک ہم اس کو پکائیں گے دوستو اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بہ آسانی مل سکے اور کمنٹ میں ریویو ضرور دیا کریں اپنی ایک کلو چکن میں ایک چمچ جو ہے ایک کھانے کا چمچ نمک ہم نے شامل کی ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق اس کو بڑھا سکتے ہیں کم کر سکتے ہیں اور چار سے پانچ جو ہے گرین چلی ہم نے اس کو بھریک پیسٹ بنا لیا ہے وہ اس میں جائیں گی یہ دیکھیں چکن کا کلر چینج ہو رہا ہے چکن کا کلر وائٹ ہو گیا ہے اب ہم اس میں نیکسٹ انگریڈینٹس شامل کریں گے اب اس میں ہم نے تھوڑا سا پانی ڈالا ہے تقریباً آدھا کب پانی ڈال دیا ہے اور اس کو پانچ منٹ کے لیے ہم ڈککن بند کر کے کک کریں گے پانچ منٹ ہو گئے ہیں اس کا پانی جو ہے خشک ہو گیا ہے اب ہم اس میں ایک ٹیبل سپون جو ہے وائٹ پیپر سفید مرچ شامل کریں گے اور ایک ٹیبل سپون جو ہے بلیک پیپر کالی مرچ شامل کریں گے اور اس کو اچھی طرح مکس کر دیں گے ایک بڑا کپ جو ہے ہم نے اس میں دہی کا شامل کی ہے اب اس کو اچھی طرح جو ہے مکس کر لیں گے اور اس کو دس منٹ کے لیے پکائیں گے ڈککن بند کر کے دس منٹ ہو گئے ہیں دہی جو ہے اس میں اچھی طرح بھون چکا ہے اب ہم اس میں چھوٹے سائز کی لال مرچ ایٹ کریں گے لال مرچ کا جو فلیور بہت ہی اچھا ہوتا ہے اس میں دو سو ایمل کریم ایٹ کریں گے اور تقریباً اس کو پانچ سے سات منٹ جو ہے ہلکی آنکھ پہ پکائیں گے تاکہ چکن جو ہے اچھی طرح سافٹ ہو جائے پھر اس کو فائنل ٹچ دیتے ہیں اینڈ پہ اس پہ سو گرہ مکھن ہم نے ہوت ڈال دی ہے اس کو اچھی طرح پکا لیں گے دو تین منٹ کے لیے پکا لیں گے اس سے مکھن سے جو ہے اس کا اچھا ایک فلیور آتا ہے بہت اچھی خوشبو آتی ہے لیں جی زبردست سے مکھنی آنڈی تیار ہے اس کی بہت ہی زبردست لوک ہے اور بہت ہی پیاری خوشبو ہے لیں جی اسی کے ساتھ دیں سمیولا کو اجازت انشاءاللہ نیکسٹ ایک نئی ریسپی میں ملیں گے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ تعالی ہم سب پر اپنا کرم اور فضل فرمائے اللہ حافظ اللہ حافظ